موسیقی سوار انہیں کچھ آشنا سا لگا جب کچھ غور کیا تو پتا چلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے جو اس ویرانے سے گزر رہا ہے ان سے گفتگو سے بڑا کیا افتخار ہو سکتا ہے شرمندگی کے ساتھ ان کو آواز دی اور دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کچھ دیر خزا تناول فرمائیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور ان کی طرف آئے اور گھوڑے سے اترتے وقت مسکراتے ہوئے فرمایا خدا متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور خوشک روٹیاں کھانے میں مشغول ہو گئے خدا حافظی کے وقت آپ نے فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی بس تم لوگ بھی میری دعوت قبول کرو فرزند علی مساکین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا جو کچھ بھی خاص بہمانوں کے لیے گھر میں موجود ہے لے آؤ اس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی پذیرائی کی اور ان کے ہم نشین ہوئے